پیڈیا فور ہسٹی کے معجزز خواتین و حضرات السلام علیکم آج کل سوشل نیٹورک پر سورج گرہنڈ کی خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کچھ کا کہنا ہے یہ صدی کا سب سے بدترین سورج گرہنڈ ہوگا کچھ کا کہنا ہے یہ دنیا کو تباہ کر دینے والا سورج گرہنڈ ہوگا اور تو اور امریکی سینجانوں کا کہنا ہے کہ سورج سے تابکاریوں کے تعداد ایک دم بڑھنے کی وجہ سے جو تباہی ہوگی وہ دنیا کو ختم کر سکتی ہے اس لیے یہ سورج گرہنڈ انتہائی اہم اور خطرناک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں وقتاً و وقتاً اپنی نشانیوں کو ظاہر کیا ہے کیونکہ انسان سمجھائے کہ کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہی تو رب ہے وہی تو اللہ ہے وہی تو خالق ہے وہی تو مالک ہے اور ان عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج گرہنڈ اور چاند گرہنڈ بھی ہے بے شک ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کی ہے ہر چیز پر حکومت صرف اللہ کی ہے تحقیق اور شوال سے زمین اور سورج کی حرکس انسان کے وجود میں مختلق احساسات پیدا ہوتے ہیں اور جب جب چاند گھومتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان آجاتا ہے تو زمین پر بسنے والوں کی ذہنوں پر ایک علات سچا جاتا ہے اور ایک اچھوز سا اثر ان کے ذہنوں پر تاری رہتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو ان کے ظہور کی بڑی نشانی یہ ہوگی ایک ہی مہینے میں دو دو چاند گرہنڈ اور دو دو سورج گرہنڈ ہوں گے تاریخ پانچ جون اور چھ جون دو ہزار بیس تک ایک چاند گرہنڈ ہو چکا اور پھر کس جون دو ہزار بیس میں ایک سورج گرہنڈ ہو رہا ہے اور پانچ جولائی دو ہزار بیس کو دوبارہ پھر ایک چاند گرہنڈ ہو جا رہا ہے یہ وقت اللہ کی عبادت کرنے کا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے سورج گرہنڈ پاکستانی حساب سے اکیس جون دو ہزار بیس صبح نو بج کر پچیس منٹ پر شروع ہوگا جس کا عروج اکیس جون دو ہزار بیس دن گیارہ بج کے دو منٹ پر ہوگا اور اس کا اقتدام اکیس جون دو ہزار بیس دو پہر ایک بجے ہوگا یہ صدی کا لمبا ترین سورج گرہنڈ ہوگا اس سورج گرہنڈ میں چمین پر بسنے والوں کو کوئی بھی دات والی اشیاء استعمال کرنے سے گریزہ کرنا ہوگا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے